مولان ٹھپ کرانو اٹھ نٹھا اندرو بول پرے سچے مانوالے مولان نسکے نے چوریاں کھانوالے شریعت بھی نافذ نہیں کر سکے سیاست میں بھی شیطانیت کرتے رہے مطلب نہ دین کا نفاذ ہو سکا نہ دنیا آ سکی کچھ تو آتا تیس سال بیٹھ کے کھاتے رہے چوالیس لاکھ کی لسی پی گئے خالی اپنے دور حکومت میں اور آج لوگوں کو پھر سے ایک دفعہ بے روزگار کرنے کے لیے جو پہلی دو چار پانچ سو کمانے والا ہے اس کو بالکل صفر پہ لانے کے لیے یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یہ سب ٹیکسی ڈرائور لوگ ہیں پانچ پانچ سو ہزار ہزار روپے دن کا کماتے ہیں جو ان کا سب کا پیہ بند کرنے کے لیے مولانا صاحب انڈیا کے کہنے پہ آ کے ادھر گورنمنٹ کو خراب کر رہے ہیں کشمیر پہ بات نہ ہو سکے بس مولانا صاحب نے بیان دیا کہ میں عمران حان کا عصفہ لوں گا تو کیا وہ اپنے مقصد پر کامیاب ہو جائے ہیں مولانا صاحب اور عمران خان عمران خان خان ہیں مولانا صاحب آپ علوہ کھانے والے مولوی ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ علوے کھائیں اور بیٹھ کے کتھر خان سے پنگانہ لیں خان جو ہے اقتدار پیسٹ ہے اس کو اللہ نے عزت دیئے وعلیکم سلام مولانا فضل مہن صاحب آ رہے ہیں کل رستے بند ہو جائیں گے اسلام آباد بند کریں گے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انہیں آنا چاہیے انہیں بالکل آنا چاہیے اور دل کھول کے آنا چاہیے تو آپ ان کے ساتھ ہیں ہم اس درتی کے ساتھ ہیں ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں مولانا صاحب اس درتی کے ساتھ ہیں مولانا صاحب اس درتی کے ساتھ ہیں اس درتی کے ساتھ کون ہے عمران صاحب تو کل آ رہے ہیں ابھی ان کو پتہ نہیں ہے سیاست کیا تو کیا ابھی کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہے بلکل کھڑے آنے کا وقت ہے بلکل کھڑے ہوئے جی آپ بتائیں مولانا فرزر معصر نا پاکستان بچنے ہیں اینڈیا دے سیاسات کت رواسوں مولانا کی پہلے نہیں یاد سی ہونو سا یاد آیا کشمیر پندرہ سال مولانا امور کشمیر وزیر رہا ہے ایک دن بھی کوئی جلسہ کوئی جلوس زبان مجھو ایک گل ویداد سٹھے کہ کشمیر آزاد کرو ظلم ہو رہا کشمیر یہ نہ پیسے کھانے آسے ہیں مولانا ملائز ملوک نہ دشمنے یہ میرا بیٹا آپ سے آخری چپڑا کرنے جا رہا ہوں میں لیکن میں پیغام دینا جا رہا ہوں اگر پوزیشن مولانا فضل الرمان چیتے بھی جماتے ہیں اگر یہ قوم کے اور ملک کے مخلص ہیں اس کو اس وقت عمران غان کو آگے کر کے ان کی عمران غان کا ذات دینے چاہیے تاکہ کشمیر ازاد ہو تو تب یہ مسئلہ سارا حال ہو جائے گا ورنہ یہ اب ان کو ناغل روش کے ناغل لینے چاہیے کیونکہ اس وقت ملک بڑی مشکل ملالے میں فضل ہوئے عمران غان اس وقت ملک کو آگے لے کے جانے کے چکر میں یہ سارے ملک ملک کو پیچھے دکھرنے کے چکر میں اسلام علیکم مولانا فضل الرمان صاحب آ رہے ہیں اسلام آبا لاکڈون کرنے کے لیے کنٹینر رکھ دیا گیا ہے سرکر باندھ ہو جائیں گی تو یہاں کیا مشکلات ہوں گی کیا مولانا فضل الرمان صاحب کو آنا چاہیے دیکھیں یہ کام اس کو کرنا نہیں چاہیے یہ کام کرنا نہیں چاہیے کیوں اس میں غریب آدمی پیسے گا امیر تو گھر میں بیٹھ کے کھائیں گے غریب آدمی کا روزی پانی بند ہوگا درنے سے روڈ بند ہوں گے مریض کہی آدمی مریض ایک مثال بیمار ہو جاتا ہے وہ کیسے جائے گا اسپتار یہ کام عمران خان نے کیا ہے آج دوسرا آدمی یہ پاکستان میں دو دفعہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے یہاں سب اپنے پیٹ کی خاطر کر دیں آج مولانا فضل رمان کو سیٹیں ملیں وہ پیچھے ہٹ جائے گا پیسے کا غریب آدمی تو کیا مولانا صاحب عوام کے لیے نہیں آ رہے ہیں اپنی سیٹ کے لیے اپنی سیٹ کے لیے ہر آدمی اپنی سیٹ کے لیے آتا ہے بھائی میرے میں بھی آپ جرنا دوں تو اپنی سیٹ کے لیے دوں گا کہ یار میرا یہ کام ہو جائے مولانا صاحب نے تو بیان دیا کہ میں اسلام آباد جہاد کے نیت سے آؤں گا جہاد ہے تو اندستان اگر جہاد کرنا ہے امران مودی کی اتنی جورت ہے پہلے دیکھ لے تو کیا جہاد یہاں اسلام آباد ہو رہا ہے جو ادھر آ رہے ہیں جہاد کرنا ہے تو ازاد کشمیر چلے یہاں جہاد کس جیس کا یہ تو ہم غریبوں کو پسا رہے ہیں آپ غریبوں کے لیے جہاد ہو رہے ہیں غریبوں کے خلاف ہو رہا ہے غریب آدمی سو روپے کی پلیٹ ہے دس روپے کی روٹی ہے بارہ کی ہو جائے اسلام علیکم مولانا فضل محمد صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد باندھ کرنے کے لیے کنٹینر رکھ دیا گیا ہے کل کنٹینر لگ جائیں گے سر کے باندھ ہو جائیں گی تو کیا مولانا صاحب کونہ چاہتے ہیں اس کی مارے نیڑا کر رہے ہیں مولانا ٹھپ کرانو اٹھ نٹھا اندرو بول پرے سچے مانوالے مولانا نس کے نے چوریاں کھانوالے جی آجی جی آپ کیا کہتے ہیں بس مولانا صاحب غلط کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تیس سال تک مولانا صاحب بیٹھے رہے ہیں کشمیر کے لیے اسلام کے لیے مطلب اسلام کا لبادہ اور صرف داڑی رکھے لوگوں کو بے وکوف بنایا ہے انہوں نے تیس سال مولانا فضل محمد صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد لگ روند کرنے کے لیے کنٹینر رکھ دیا گئے ہیں تو سر کے باندھ ہو جائیں گی کیا یہاں مشکلات ہوں گی کیا مولانا فضل محمد صاحب کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے نہیں مولانا فضل محمد صاحب کو اگر کسی اچھے کام کے لیے آ رہے ہیں تو بالکل آنا چاہیے ہیں لیکن ان کی جو پاسٹ جو ان کے بیانات رہے ہیں خصوصی طور پر جب پی ٹی آئی یہاں پر درنا کرنے آ رہی تھی تو ان کی کافی ایک کرٹیکل اپروچ تھی پی ٹی آئی کے لحاظ سے اب وہی کام وہ خود کر رہے ہیں تو اب یہ مولانا صاحب خود فرمائیں کہ یہ جو ان کی جو اپروچ ہے یا یہ کیا انکنسسٹن نہیں ان کے پاسٹ بات اس ہے تو اگر اس کا جسٹیفائے کر لیں تو پھر بالکل آنا چاہیے مولانا صاحب نے بیان دیا کہ میں امران حان کا صفہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا اور جب تک وہ صفہ نہیں دے دیتے میں اسلام آباد میں ہی رہوں گا تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے بالکل نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا وہ ایک سیٹ لینے میں ناکام ہو گئے ہیں تو اس طرح تو دوڑ کی بار مولانا فضل مہن صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد باندھ کرنے کے لیے کنٹینر رکھ دیا گیا ہیں سرکیں باندھ ہو جائیں گی تو کیا مشکلات ہوں گی یہاں انہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے جس طرح پہلے دوسرے لوگ آئے ہیں یہ بھی آئے ہیں اپنا شوق پورا کریں وہ جو مقصد ہے مقصد کا اللہ ہی جانتا ہے کیا مقصد ہے کیا نہیں ہے کوئی مقصد ان کا واضح کوئی نہیں ہے مقصد ان کا کہ عمران حان کا استفاہ لینا ہے کیا وہ اپنے مقصد پر کامیاب ہو جائیں گی دوسروں سے انہوں نے استفاہ لیے جو اس سے پہلے آئے تھے کیا یہ لے سکیں گے ان سے سے نممکن سی بات آئے کوئی استفاہ نہیں لے سکتے تو یہاں سرکیں باندھ ہو جائیں گی مشکلات ہوں گی تو کیا انہیں آنا چاہیے مشکلات تو پہلے بھی بختی ہیں ہم نے اب پھر بختنے کے لیے تیارہ کیا کیا جائے مجبوری ہے پنڈی اسلام آباد والوں کے لیے یہ مجبوری ہے تو کیا مولانا صاحب عوام کے لیے آ رہے ہیں یا اپنی سیٹ کے لیے ان کو تو آنے نہیں چاہیے سیٹ ہی نہیں ان کی تو وہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو اب بالکل نہیں آنا چاہیے السلام علیکم مولانا فضل محمد صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد لاکرون کرنے کے لیے انہوں نے مطالبہ کی عمران حان صاحب اس وقت دیں تو کیا کہتے ہیں مولانا صاحب کو نہیں آنا چاہیے پہلے بھی در مہدوے لوگ آئے تھے اور اس نے کیا کر دیا تو صرف ہمارا کاروبار بن جاتے ہیں سب لوگوں کا کاروبار بن جاتے ہیں یہاں پر روزی کرتے ہیں بہت لوگ آتے ہیں تو یہاں پر نہیں آنا چاہیے مولانا صاحب نے مطالبہ کیا کہ عمران حان صاحب دیں تو کیا وہ لے سکیں گے نہیں کوئی نہیں کس بات پر دیتے ہیں کوئی بات ہے اس کا کچھ بات بھی نہیں مولانا صاحب کو مولانا فضل محمد صاحب آرہی اسلام آباد لاکڈون کرنے کے لئے رستے کنٹینر لگ گئے ہیں کل رستے بند ہو جائیں گے تو کیا کہنا چاہیں گے ہم جی حکومت پاکستان سے جو نا وہ یہ گزارش کریں گے کہ مولانا کے اعتماع کو یا ان کے جو کافلے آرہے ہیں ان کو ان کا راستہ روکنے کے لئے پورے اسلامباد کو سیل نہ کریں جن لوگوں نے چونکہ اب یہ ریون کا اعتماع شروع ہونے والا ہے اکتیس تاریخ کو تو جن لوگوں نے اعتماع میں شرکت کرنی ہے ان کے لئے یہ مشکلات پیدا نہ کریں کیونکہ عوام جو نا وہ ٹوٹلی جو نا وہ مولانا کے ساتھ جلتے میں جانے کے لئے جو نا وہ سارے ادھے نہیں جائیں گے جنہوں نے خاص کر ریون کے اعتماع کے لئے جانا ہے ان کے لئے حکومت کو چاہیے کہ خاص کر جو نا وہ ان کو کوئی ایک راستہ ایسا دے دے کہ جو اعتماع پہ جانے والے حضرات ہیں ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے ان کے لئے کوئی تنگی نہ ہو یہ ایک طرف رائمن میں اعتماع ہو رہا ہے دوسری طرف اسلام آباد میں کرسی کے جنگ لڑی جا رہی ہے تو کیا کہتے ہیں کرسی کے جنگ تو جنہا ہر دور میں لڑی جاتی ہے ہر جو اپوزیشن والا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جی میں کرسی پہ آج ہوں اور جو کرسی والا وہ کہتا ہے جی میں کرسی نہ چھوڑوں ٹھیک ہے رائمن کا اعتماع جو نا وہ ہر مسلمان کے لئے ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے چاہے کرسی والا ہے اور چاہے جو نا جو اپوزیشن والا ہے وہ ٹھیک ہے تو کیا ایک عالم کو یہ زیب دیتا ہے عالم کو عالم جو نا وہ عالم کو زیب تو ہم اس کے معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اس میں اس کی معاملے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مولانا فضل محمد صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد لاب ڈان کرنے کے لئے کنٹینر رکھ دے گئے ہیں کل سرکیں بھی بند ہو جائیں گی تو کیا مولانا صاحب کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے جی آنا چاہیے جی پورے پاکستان کو آنا چاہیے جس طرح مہنگائی ہوئی ہے آلات جس طرح خراب ہیں بزنس بلکل ہی فارغ ہو گئے ہیں اس وجہ سے پورے پاکستان ہی کے معاملے میں مولانا چاہیے روڈو پر ٹھیک ہے تو یہ آپ ٹرانسپورٹر ہیں تو یہاں سرکیں بند ہو جائے گی تو یہ بزنس یہ ٹرانسپورٹ پہلے ہی بزنس نہیں ہے جو بند ہو گئے پہلے ہی گاڑیوں کچھ کمائی نہیں گئے اپنے پلے سے راہ رہے ہیں شکریہ سر موسیقی